بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ کھیلے سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جی ہاں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ فش فرائی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو اکثر آپ جا کر ریسٹورن وغیرہ میں کھاتے ہیں مزے مزے سے تو یہ آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی کرسپی سی مزے کی بن کر ریڈی ہوتی ہے میکسیمم دس سے پندرہ منٹ میں یہ بن کر ریڈی ہو جاتی ہے اس کو آپ چاولوں کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ بہت ہی مزے کی یہ فش فرائی بن کر ریڈی ہوتی ہے چلتے ہیں فش کو میرینیٹ کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھیں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جی میں نے آدھا کلو فش لی لی ہے اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے نمک لگا کر پہلے سے ہی رکھ لیا تھا آپ نے بھی اس طرح کے پیسز میں کرتا ہوا لینا ہے اور جی نمک لگا کر رکھ لینا ہے شامل کریں گے کچھ کٹے ہوئے کچھ پیسے ہوئے مسالے 2 ٹی سپون میں نے دھنیا کٹی ہوئی شامل کی ہے 1 ٹی سپون پسا ہوا زیرہ 1 ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچے 1 ٹی سپون میں نے حلدی پاورڈر 1 ٹی سپون پسا ہوا گرم مسالہ اور جی میں نے اچوائن بھی ان مسالہ کو ایک باول میں ہم شامل کریں گے یہ مسالے آپ بنا کر اس طور بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جب بھی آپ کو فش بنانی ہو تو یہ مسالے آپ شامل کریں اور اسی وقت فش کو فرائے کرنے بہت ہی مزے کہ یہ مسالے بنتے ہیں 4 سے 5 چمچ ہم املی کے پلک کے بھی شامل کریں گے میں نے املی لی تھی اور اس کو میں نے پانی میں پہلے سے ہی دھگو کر لگ لیا تھا اور 4 سے 5 چمچ ہم دہی کے بھی شامل کریں گے آپ نے بھی دہی ضرور شامل کرنی ہے فش کو کرسپی بنانے کے لئے میں ٹوٹی سپون بیسن کے شامل کر رہی ہوں آپ نے بھی بیسن شامل کر لینا ہے اس سے بہت ہی مزے کی کرسپی سی فش بنے گی اور مسالے بھی اچھے سے بائیڈنگ ہو جائیں گے اس کے ٹیسٹ کو اور بھی زیادہ پڑھانے کے لئے میں نے ٹوٹی سپون وینیگر کے شامل کیے ہیں آپ نے بھی شامل کرنا ہے اور ٹوٹی سپون میں نے کٹی بھی ہریمچے بھی شامل کی ہیں ایک عدد ہم ایک بھی شامل کریں گے اس سے بھی مسالوں میں اچھے سے فش کی بائیڈنگ ہو جائے گی دو سے تین چھٹکی ہم فوٹ کلر کا بھی شامل کریں گے اس کا بہت مزے کا فش کا کلر آئے گا اگر آپ کے پاس فوٹ کلر نہیں ہے تو آپ اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں اب مسالوں کو اچھے سے مکس اپ کر لیں گے میں نے مسالوں کو اچھے سے مکس اپ کر لیا تھا اب میں نے اس میں فش بھی شامل کر لی ہے فش کو میں نے اچھے سے میرینٹ کر لیا ہے آدھے گھنٹے کیلئے کبھر لگا کر رکھ دیں گے فش کو فش کو میرینیٹ کیے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے چلیئے آپ چلتے ہیں کوکنگ کی طرف اور مزیدار فش فرائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں مزیدار فش فرائی کرنے کیلئے ہم شامل کریں گے فرائی پین میں کوکنگ آئل دیکھ سکتے ہیں کہ میں کوکنگ آئل شامل کر رہی ہوں کوکنگ آئل بھی اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب میں میرینیٹ کیے ہوئے فش کے پیسز شامل کر رہی ہوں آپ نے بھی اس طرح سے کوکنگ آئل میں فش کے پیسز شامل کر لینے ہیں اور جی اچھے سے فرائی کر لینے ہیں اس طرح سے الٹ پلٹ بھی کر لینے ہیں گیس کو ہم لوٹو ہائی فلم پر رکھیں گے کیونکہ ہمیں فش بنانی ہے کرسپی سی تو آپ نے بھی گیس کو لوٹو ہائی فلم پر رکھنا ہے اور اس طرح سے تھوڑا تھوڑا ہم پریس بھی کرتے جائیں گے اس سے فش ہماری اچھی سی کرسپی سی بنے گی دیکھ سکتے ہیں جی میں فش کو اوپر سے پریس کر رہی ہوں آپ نے بھی اس طرح سے ہی پریس کرتے جانا ہے اور جی دیکھ رہے ہیں بہت کرسپی سی بہت ہی مزے کی فش بن رہی ہے آپ نے بھی یہ فش لازمی ٹرائ کرنی ہے اور جی مجھے اچھے چھے فیڈبیک لازمی دینے ہیں آج کی ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر لازمی کیجئے گا اگر میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکر کرنا بلکو بھی نہ بھولیے گا اگر آپ فش کے سیلن کی ریسپی ٹرائ کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کا ویزٹ کریں وہاں پر آپ کو فش کے سیلن کی بھی ریسپی مل جائے گی دیکھ سکتے ہیں ہماری مزے کی فش فرائی ہو چکی ہے ایک رسپی سی اوپر سے ہلکا ہلکا پریس کریں گے اس میں جو بھی موسچر ہوگا وہ اس کا ڈرائ ہو جائے گا آپ نے بھی اس طرح سے پریس کر لینا ہے اب اس کو ہم سرونگ پلیٹ میں نکال لیں گے اور مزے مزے سے انجوائے کریں گے آپ نے بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائ کرنی ہے اور مجھے فیڈبیک میں بتانا ہے کہ آپ کی فش کیسی بنی دیکھ سکتے ہیں ویویس ایک دم کرسپی سی فش بن کر ریڈی ہوئی ہے آپ نے بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائ کرنی ہے اور اس کو آپ جارلوں کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے لوں گی اجازت بہت ساری دعاوں میں یاد رکھیے گا ہمیشہ کی طرح پھر کسی دن حاضر ہوں گے کسی اور نہیں ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ